بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال چال سب ٹھیک ٹھاک ہیں امید کہتا ہوں سب خیالیت سے ہوں گے تو آج ہم اس ویڈیو میں جو رومیننگ نومیریکلز رہ گئے ہیں چیپٹر نمبر فورٹین کے چھے سے لے کر دس تک وہ آج ہم اس ویڈیو میں مکمل کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹوپک تو نومیریکل نمبر سکس ہے بیٹا کہتا کہ ہم نے ایک ایسا سولینائیڈ ڈیزائن کرنا ہے جو کہ 0.10 ٹیسلا کا مگنیٹک فیل بنا سکتا ہو اور اس میں 10 امپیر سے کرنز زیادہ اس میں سے فلو نہ کر سکے نمبر آف ٹینز پر یونٹ لینٹ نمبر آف ٹینز پر یونٹ لینٹ معلوم کرنی ہے تو بتائیں کہ اس سولینائیڈ کی پر یونٹ لینٹ میں نمبر آف ٹینز کتنی ہوں گی جو کہ 0.10 ٹیسلا کا مگنیٹک فیل رکھتا ہوگا تو ڈیٹا ہمارے پاس گیون ہے بیٹا مگنیٹک فیل ہمیں گیون ہے جو اس سولینائیڈ سے ہم نے حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں سے کرنٹ ٹین امپیر سے زیادہ فلو نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد یہ میون آر کی ویلیو یہ بیٹا آپ کو وہ نہیں دے گا یہ اپنے زبانی یاد رکھ لینی ہے فار ایم سی کیوز ٹھیک ہے ایم سی کیوز کے اندر بھی پر میابیلیٹی کی ویلیو جہاں وہ پوچھ ہی جاتی ہے اگزیمز کے اندر تو لہٰذا آپ اس کی ویلیو اور اس کا یونٹ بھی یار رکھئے گا ویبر پر امپیر پر میٹر پر امپیر پر میٹر ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ نے اس کا یونٹ بھی یار رکھنا ہے تو فائنڈ کرنا ہمیں نمبر آف ٹرنز پر یونٹ لینٹ پر یونٹ لینٹ میں جو نمبر آف ٹرنز ہیں وہ ہم نے معلوم کرنی ہے تو نمبر آف ٹرنز پر یونٹ لینٹ کو ہم سمال اینٹ سے ظاہر کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے اس کی ٹوٹل نمبر آف ٹرنز اس کو ہم کیپٹل اینٹ سے ظاہر کرتے ہیں یہ باز یاد رکھئے گا اور ایک ہوتی ہے number of turns per unit length تو unit length والی جو turns ہوتی ہیں اس کو ہم small n سے ظاہر کرتے ہیں تو ہم نے small n find out کرنا ہے تو اب سولنائیڈ کا جو magnetic field کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ b is equals to mu not n i ٹھیک ہے جی اب یہاں سے n کی value کس کے برابر ہوگی تو لہٰذا n برابر ہوگا b over mu not i ٹھیک ہے جی اب اس میں values just put کریں گے اور values put کرنے کے بعد ہمارا direct ہمارا answer آ جائے گا so putting the values we get magnetic field 0.10 divided by mu not کی value 4 pi 10 کی power minus 7 multiply by current کی value کتنی ہے ہمارے پاس 10 تو ان سب کو calculate کرنے کے بعد n برابر ہوگا 7.96 10 کی power 3 ٹھیک ہے جی تو n جہاں وہ number of turns per unit length ہے سو ہم یہاں پہ لکھیں گے turns per unit length ٹھیک ہے جی which is which is our required answer length نہیں لکھا اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کو capital n دیا total number of turns دی ہوئی ہیں so that it will have magnetic field of 0.4 tesla ٹھیک ہے جی تو اب ہم نے کیا معلوم کرنا ہے جی کہ ہمیں number of turns دی ہوئی ہیں جو کہ 10,000 وہ جو magnetic field بنا سکتا ہے وہ 0.4 tesla ہے اس کی length 0.5 meter ہے اور permeability کی value ہم جانتے ہیں یہ آپ کو نہیں دے گا تو میں نے پھر آپ کو لکھ دیئے یہاں کے تاکہ آپ کو جاؤو یاد ہو سکے تو کتنا current اس میں سے جاؤو پاس ہونا چاہیے یہ ہم نے معلوم کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اوکے جی تو اب magnetic field کا جو فارمولا ہوتا ہے ہمارے پاس وہ کیا ہوتا ہے magnetic field کا فارمولا ہوتا ہے یہی اوپر جو ہم نے لکھا تھا b is equal to mu not n i یہی فارمولا ہم use کریں گے b is equal to mu not n into i اب یہاں پہ اس نے آپ کو n نہیں دیا ہوا number of turns per unit length نہیں ہے بلکہ total number of turns ہے تو اب small n کی value ہم کیسے find کریں گے تو لہٰذا small n برابر ہوتا ہے number of turns per unit length ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ اس کی value put کر دیتے ہیں تو n برابر ہوگا ten thousand divided by l 0.5 ٹھیک ہے جی تو یہاں سے n کی value کیا آجائے گی تو n کی value میں یہاں پہ لکھ جاتا ہوں تو n کی value ہمارے پاس آئے گی twenty thousand percent ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس small n کی value آگئی اب یہ small n کی value ہم یہاں put کر دیں گے mu not کی value put کر دیں گے magnetic field کی value put کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا answer آجے گا current کی value آجے گی ٹھیک ہو گیا تو current کی value کس کے برابر ہوگی تو current برابر ہوگا magnetic field divided by mu not over n into n ٹھیک ہو گیا اب اس میں values put کرنے کے بعد ہمارے پاس جو answer آئے گا magnetic field کتنا ہے 0.4 mu not کی value 4 pi 10 کی power minus 7 multiply by n کی value یہ ہمیں لکھ دی ہوئی ہے یہ ساری values put کریں گے تو put کرنے کے بعد i برابر ہوگا 16 ampere it is our required answer numerical number 8 کرتے ہیں a galvanometer having an internal resistance rg is equal to 15 ohm gives full scale deflection with current ig 20 mili ampere کہتے ہیں جی galvanometer ہے اس کی آپ کو resistance دی ہوئی ہے اور جب اس میں سے 20 mili ampere current پاس کرتا ہے تو وہ ہمیں full deflection دے دیتا ہے it is to be converted into an m meter of range 10 ampere کہ ہمیں اس galvanometer کو emitter میں convert کرنا ہے اور emitter کیس range کا ہونا چاہیے 10 ampere range کا ہونا چاہیے find the value of shunt resistance rs shunt resistance کی value ہم نے find out کرنی ہے اب ہمیں جو data دیا ہوئے resistance of galvanometer full scale deflection of galvanometer 20 mili ampere اس کو میں ampere میں convert کر لیا کر دی اور current ہمیں دیا ہوئے 10 ampere مطلب sorry current ہمیں دیا ہوئے 10 ampere مطلب 10 ampere range والا ہم نے em meter بنانا ہے ٹھیک ہے کہ maximum current جب measure 10 ampere جتنا تو اتنا current measure کرنے کے لیے ہمیں اس galvanometer meter ساتھ شنٹ resistance لگانی پڑے گی وہ کتنی value والی لگانی پڑے گی یہ ہم نے معلوم کرنا ہے اب یہاں تو آپ کو direct اس کا formula آنا چاہیے اور آپ اس کا formula لگا کر solution شروع کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو formula نہیں آتا ہے تو کم از کم diagram آپ کو لازمی آنے چاہیے آپ اس diagram سے فورا جہا وہ formula drive کر سکتے ہیں تو ہم جلدی جلدی سے اس کا formula drive کرتے ہیں دیکھیں اس میں سے جو current ہم نے pass کروانا ہے وہ 10 ampere کا pass کروانا ہے ٹھیک ہے اے کی value کتنی ہمیں دی ہوئی ہے 10 ampere کی range والا ہم نے ampere meter بنانا ہے تو convert کرنے کے لئے ہم جانتے کہ گلوانو meter کے parallel میں ایک shunt resistance لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی اوکے تو اب i یہاں سے آئے گا تو جب i جہاں پر آئے گا جنگشن پر تو کچھ current جہاں پر چلا جائے گلوانو meter کی طرف اور کچھ current جہاں اس shunt resistance کی طرف چلا جائے گا اب اس i کا کچھ part جب وہ گیا گلوانو meter کی طرف اس کا نام ہم رکھ دیا ig کیونکہ ہم جانتے ہیں گلوانو meter میں ig سے زیادہ current نہیں دے سکتے ٹھیک ہو گیا تو اس کی رئی ہمارے پاس ہو گی fixed یہ جائے گا ig گلوانو meter میں سے اب i میں سے ig حصہ نکال دیں تو i میں سے نکال دیا ہم نے ig تو اتنا current کس میں سے گزر رہا ہے rs میں سے لہٰذا اتنے current کا ہم ایک نام رکھ دیتے ہیں جس کو ہم نے بول دیا ہے i into s مطلب وہ current جو shunt resistance میں سے گزر رہا ہے اس کا نام is ہے اور is اس چیز کے برابر ہے shunt resistance کو ہم نے rs سے show کر دیا گلوانو میٹر کی رزیسٹنس ہے اس کو ہم show کر دیتے ہیں rg کے ساتھ یہ جو اندر بن رزیسٹنس ہوتی ہے تو دونوں رزیسٹنس لگی ہیں parallel combination میں ٹھیک ہے تو parallel combination کا ایک formula ہوتا ہے کلیہ ہوتا ہے اس کی property ہوتی ہے کیا کہ parallel combination کے اندر جو voltages ہیں وہ کیسی رہتی ہیں سیم رہتی ہیں تو لہٰذا اس property کو use کرتے ہوئے ہم فٹا فٹ سے جب رس کی value فائند کر سکتے ہیں دیکھیں تو کیونکہ دونوں resistances رس اور رج لگی ہیں parallel تو parallel combination میں کیا ہوتا ہے voltage سیم رہتی ہیں تو لہٰذا ہم یہاں پہ لکھیں گے voltage across shunt resistance برابر ہوگی voltage across گلوانو میٹر ٹھیک ہے تو اب ہم voltage ہم کیسے فائند کرتے ہیں ohms law کی مدد سے v equals to ir v equals to ir ٹھیک ہے جی تو v equals to i into r برابر ہے v equals to i into r ٹھیک ہے جی اب یہ جو i ہے یہ گزر رہا ہے کس میں سے shunt resistance میں سے اس کے نیچے کیا لکھ دوں گا is اور یہ resistance کس کی ہے shunt کی اس لئے میں اس کو لکھ دوں گا r یہ current pass ہو رہا ہے گلوانو میٹر میں سے لہذا لکھ دوں گا ig اور resistance ہے گلوانو میٹر کی تو لکھ دیا r g ٹھیک ہو گیا اب مجھے r s معلوم کرنا ہے r s برابر ہو ہوگا کس کے ig r g over is ٹھیک ہے ڈیوائیڈ ہوگیا اب اس is کی جگہ پر ہم کی پود کر سکتے ہیں i minus ig تو لہذا r s برابر ہوگا ig r g over i minus ig ٹھیک ہوگیا جی اب یہاں پر یہ direct formula جو آپ use کریں گ یہاں پر تو r s برابر ہوگا کوشش کریں کہ یہ formula جو پیٹ آپ یاد کر لیں ٹھیک ہے اس طرح آپ drive کرنے بیٹھ جائیں گے تو پھر تھوڑا سا time waste ہوگا تو بہتر ہے کہ آپ اس کو یاد ہی کر لیں نہیں تو پھر drive کر لیں آپ کی مرضی تو یہ ہمارے پاس resistance شانٹ resistance کتنی چاہیے اتنی شانٹ resistance چاہیے ٹھیک ہوگا اب ہمیں ساری values put کر دیتے ہیں یہاں پر تو ہمارے پاس answer کچھ اس طرح آئے گا چلیں پہلے value put کر ھائی جی کی value یہ ہے ٹوائنٹی ٹین کی پاور مائنس 3 ملٹی پلائی با r g r g ہے 15 divided by i کی value یہ مارے پاس ہے 10 minus ig کی value ig ہے 20 mili ampere ٹھیک ہے جی اب یہ ساری values put کر دیں تو پہلے آپ نے اس کو subtraction کر لیں نہیں اس کو آپ نے minus کر نا پہلے ٹھیک ہے minus کرنے کے بعد آپ نے وہ یہاں پہ لکھ لینا ٹھیک ہے جی اس کو پہلے minus کریں تو یہاں پہ لکھ لیں گے اور اوپر multiply کریں پہلے اور اس کو آپ یہاں پہ لکھ لیں پھر divide کرنا ہے آپ پہلے multiply کر لیں پھر divide کر دیں پھر minus کر دیں گے اس چیز کو تو وہ غلط ہو جائے گا تو کوشش کریں پہلے اس کو حل کر یہاں پہ لکھ لیں نیچے اوپر multiply کریں اوپر لکھ دیں پھر دونوں کو divide کر دیں ٹھیک ہے جی دونوں کو divide کرنے کے بعد جو آنسر آئے گا میں وہ لکھ رہا ہوں RS 0.03 Ohm This is our required answer Numerical number 9 کرتے ہیں The resistance of galvanometer is 50 Ohm and reads full scale deflection with a current of 2 mili ampere کہتا کہ galvanometer کے resistance 50 Ohm ہے اور full scale deflection دیتا ہے جس current کی مدد سے 2 mili ampere show by a diagram diagram بھی آپ نے show کرنی ہے how to convert this galvanometer into volt meter reading 200 volt full scale تو اب ہم نے again galvanometer کو میٹر میں convert کرنا جیسے اوپر والے انویریکل میں ہم نے galvanometer کو ampere میٹر میں convert کیا تھا اب galvanometer کو اگر ہم نے volt میٹر میں convert کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں galvanometer کے series combination میں ایک high resistance لگا دیتے ہیں galvanometer بن جائے گا volt میٹر بن جائے گا تو اب ہم نے جو volt میٹر بنانا ہے وہ 200 volt range 200 volt تک وہ معلوم کر سکتا ہو potential difference اور galvanometer میں جو کرنٹ پاس ہوگا وہ ہے 2 mili امپیر اور galvanometer کی جو resistance ہمارے پاس ہے 50 on تو اب volt میٹر میں convert کرنا ہے تو volt میٹر میں convert کرنے کے لئے ہمیں اس کے ساتھ series میں ایک high resistance لگانی ہے تو لہذا ہمیں high resistance ہی find کرنی ہے کہ وہ کتنی لگائیں کہ وہ high resistance کتنی بنانے کے لئے ہم galvanometer کے ساتھ series connection کے ساتھ یا وہ ایک high resistance لگاتے ہیں تو high resistance لگانے سے یہی ہمارا جو galvanometer ہے یہ پورا کا پورا کیا بن جائے گا یہ پورا کا پورا بن جائے گا volt میٹر ٹھیک ہے دی اوکی ہے تو galvanometer یہ ٹھیک ہے یہ سارا میٹر کرنے کے لئے ہم نے اس galvanometer کو volt میٹر میں کرنا ہے اوکی اب ان دو پورا ترمیان فرض کر ہم نے پورا میر کرنا ہے وہ ہے ہمارے پاس 200 وولٹ ٹھیک ہے لیکن ہم اگر جنرل بات کریں تو جنرل بات کریں تو ہم جا وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں یہ potential difference معلوم کرنا چاہتے ہیں یہ کتنا ہے تو یہ دو پوائنٹ کے درمیان معلوم کرنا ہے کہاں سے اس میٹر سے ٹھیک ہے تو لہٰذا اس کی ریڈنگ ہمیں کہاں سے ملنے والی ہے اس باکس سے ملنے والی ہے اوکی تو اس باکس میں جو کرنٹ جا سکتا ہے وہ کرنٹ جا سکتا ہے آئی جی چونکہ گلوانومیٹر ہے تو گلوانومیٹر میں آئی جی سے زیادہ کرنٹ ہم بھیج نہیں سکتے تو یہ کرنٹ جب کہاں سے گزرے گا یہاں سے گزرے گا ٹھیک ہے جی اوکی تو اب ہم اس وی کو معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وی کتنا ہے تو پھر سے یہ وی ہم نکال لیں کہاں سے یہاں سے نکال ہے ٹھیک ہے نا ان دو ترمیلز کے درمیان سے نکال نکال اوکی تو وی ایز ایکوال ٹو برابر ہوگا آئی انٹو آر تو وی ہم نے معلوم کرنا ہے کہ کتنی رینج والا ہمیں وولٹ میٹر بنانا ہے آئی وہ کرنٹ ہے جو کہ گلوانو میٹر گزر رہا ہے اس لیے ہمارے پاس آجائے گا آئی جی آجائے گا اور یہ آر کیا ہے یہ آر ہے اس پورے بوکس کی ریزیسٹنس ہے تو اس پورے بوکس کے اندر جب آر ایچ بھی ہے گلوانو میٹر کی ریزیسٹنس ہے وہ بھی ہے اور وہ ہمارے پاس آر جی تو یہ آ ہے بیسی گلی اس پورے بوکس کی ریزیسٹنس ہوگی مطلب یہ ریزیسٹنس پلس یہ والی ریزیسٹنس اس آر کو میں بولوں گا ایکویلنٹ ریزیسٹنس ٹھیک ہے تو یہ کیسے نکال لیں گے دیکھیں وی اس ایکویلنٹ ریزیسٹنس کیسے نکال لیں گے اب دیکھیں یہ دونوں ریزیسٹنس لگی یہ سیریز کمبینیشن کے ساتھ تو سیریز کمبینیشن میں جو ریزیسٹنس نکالنے کا فارمولا ہوتا ہے کہ ہم انڈویجوال ریزیسٹنس کو ہم کیا کرتے جائیں گے سم کرتے جائیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا ایکویلنٹ ریزیسٹنس آ جائے گی تو لہٰذا آر ایچ پلیس آر جی ٹھیک ہے جی آر ایکویلنٹ کس کے برابر آئے گا ہائی ریزیسٹنس پلیس گلوانو میٹر کی ریزیسٹنس انٹو کرنٹ برابر ہے وولٹیج کے وی ایکویس آئی جی کو میں اندر ملٹیپلائی میں کرنے لگا ہوں ٹھیک ہو گیا اب مجھے آر ایچ چاہیے تو یہ ملٹی ادھر آکے ڈیوائی ہو جائے گی ادھر آکے مائنس ہو جائے گی تو وی مائنس آئی جی آر جی برابر ہے آئی جی آر ایچ تو آر ایچ نکالنا تو آئی جی ادھر آکے ڈیوائی ہو جائے گا تو یہ ادھر آکے ہو گیا ڈیوائی برابر ہے آر ایچ ہم اس کو مزید سمپلیفائی کر کے لگ سکتا ہوں وی آئی جی آئی جی آئی جی آئی جی آئی جی آئی جی آر ایچ یہ کینسل ہو گیا باقی کیا بچا وی آئی جی آئی جی آئی جی آئی جی تو یہ برای فارمولا بن جائے گا وہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں آر ایچ اس ایکول سٹو وی آئی جی آئی جی آئی جی آئی جی آئی جی تو یہ فارمولا آپ ڈیریکٹ یاد رکھ لیں ٹھیک ہے میں نے اس کی تھوڑی سی کیلیشن بھی کر گیا آپ کو دے دی کیسے آپ فارمولا ڈرائیو کریں گے اگر آپ کو نہیں یاد ہو رہا تو آپ جب تھوڑی سی کیلیشن کر لیں سائی پہ ٹھیک ہے تو کوشش کی جائے گا یہ فارمولا زبانی یاد رکھ لیں اب جس آپ نے جب یہاں پہ کیا پٹ کر دیں وی کی وی پٹ دیں آئی جی کی وی پٹ کر دیں تو ہمارے پاس آر اچ کی آجائے گی تو ہائی رزیسٹنس ٹو ہنڈر وولٹ رینج والا بنانا ہے آئی جی کی وی ہمارے پاس ہے ٹو انٹو ٹین کی پاور مائنس ٹھری مائنس آر جی کی وی ہمارے پاس ہے فیفٹی آر اچ ایس ایکو اس ٹو نائن 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 فائف زیرو آم سو وی رزیسٹنس گلوانومیٹر کوئل اس ٹین آم آن ریڈ فل سکیل وی دا کرن آف ون ملی امپیر کی گلوانومیٹر کوئل کی رزیسٹنس دی ہوئی ہے اور وہ فل سکیل جو دی فلکشن جس کرنٹ پہ دیتا ہے ون ملی امپیر وو کرنٹ آپ گیون ہے ٹھیک ہے جی تصویر آپ کو گیون ہے پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے ہمارے پاس گلوانومیٹر ہے اس کے ساتھ ہم نے پیرلل کومبینیشن میں تین شنٹ رزیسٹنس لگا دی ہوئی ہیں آر 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 ثری تو زیادہ رزیسٹنس لگائی ہوئی ہیں اس کا مطلب ہم نے اسی گلوانومیٹر کو ملٹی رینج والا ایمپیئر میٹر بنانا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم نے کویسٹن نمبر ایٹ میں ہم نے جو گلوانومیٹر کو ایمپیئر میٹر بنایا تھا وہ سنگل ایک ہی کرنٹ اس میں سے مطلب ایک سنگل رینج والا کرنٹ ہم نے سنگل میٹر بنانا ہے تو آنسر ہے ہنڈر ایمپیئر ٹین ایمپیئر ون ایمپیئر مطلب یہ تینوں ریڈنگ میر کر سکے اوکے تو اب گلوانومیٹر کو ایمپیئر میٹر میں کنورٹ کرنا ہے تو فارملہ آپ کو آنا چاہیے تو اب میں کیا کرتا ہوں یہ تینوں ریزسٹنسیز ایک ہی فارملے سے نکل آنی ہے ٹھیک ہے میں ایک شنٹ ریزسٹنس آپ کو فائنڈ کر کے دی جاتا ہوں باقی دونوں آپ خود کا لیجئے کر ٹھیک ہے تاکہ پیکٹس ہو جائے تو آپ نے جب یہ دونوں ریزسٹنسیز فائنڈ کر کے لازمی جب بتا دی نہیں ہے ٹھیک ہے کمیٹ بوکس میں لازمی آپ نے اس کی جو ریزسٹنسیز فائنڈ کر کے بتا دی نہیں ہے میں صرف ایک ہی جو ریزسٹنس ہے آر ون وہ میں آپ کو فائنڈ کر کے دے دی دی ٹھیک ہے جی تو یہ تین ریزسٹنس ہیں تو شنٹ ریزسٹنس کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ اب ہم نے پڑا تھا نمیریکل نمبر ایٹ میں آئی جی آر جی آور آئی مائنس آئی جی تو میں یہ دوبارہ پھر یہاں پہ لکھ آئی جی اب ہم نے کون سی شن ریزسٹنس نکال نہیں وہ اس کا نام آر ون ہے اس لئے میں اس کی جگہ پر آر 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 سیم رہے گی 1 ملی امپیر ملٹیپلائی بھر RG کی ویلیو بھی سب کے لیے سیم رہے گی 10 امپیر 10 اوم I1 کی ویلیو یہ ویلیو چینج ہو جائے گی جب اب R2 نکال لیں گے تو یہاں پہ I2 آ جائے گا جب اب R3 نکال لیں گے تو وہاں پہ I3 آ جائے گا تو فیلہار I1 کتنا ہے 100 منس IJ کی ویلیو بھی ہمارے پاس کتنی رہے گی 1 ملی امپیر ٹھیک ہے رہی تو یہ والی ویلیو یہ اور یہ یہ سیم رہے گی صرف چینج ہوگا تو صرف یہ والی ویلیو چینج ہوگی تو R1 برابر ہوگا 0.0001 اوم This is our required answer